میں امی ملی آپ سبی کا ہیدری اسٹ ڈپائن یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں آج کی اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ یوپی ٹیٹ سندو ہزار بیس اردو کے پیپر ون کو سالو کریں گے جس سے ہم لوگ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یوپی ٹیٹ میں کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہاں کہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں جی ہاں دوستو ہم اس کوشن پیپر کو سالو کرتے ہوئے پورا انیلیسز کریں گے تجزیہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہمیں کون کون سا پورشن ایسا ہے جس پہ مہنت کرنی ہے گرامر سے کتنے کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے پیسز پہ بیٹو کوشن کتنے ہوتے ہیں لٹریچر کے کتنے سوالات آتے ہیں کیا پیٹا گوزی کے بھی سوالات آتے ہیں یا پھر آ سکتے ہیں ان سبھی باتوں پہ ہم لوگ ڈسکسن کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ پہلی بار یوپیٹیٹ دے رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل ہیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال پوچھا یہ جا رہا ہے کہ واحد لفظ کی نشان دہی کیجئے یہاں پہ چار لفظ ہیں اس میں سے واحد کون ہے بتانا ہے پہلا ہے دل دوسرا اعلانات تیسرا امارتیں اور چوتھا ہے اقتلافات تو اگر اقتلافات کی بات کریں تو یہ تو جمع ہے کس کی جمع ہے اقتلاف کی جمع ہے کیونکہ امارتیں یہ بھی جمع ہے کس کی امارت کی اور اعلانات یہ بھی جمع ہے اعلان کی تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ تو جمع ہیں لیکن ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے واحد کون ہے تو دل جو ہے یہ واحد ہے یعنی کہ پہلا والا اپسن صحیح ہو گیا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ جمع نہیں ہے یعنی کہ واحد کون سا ہے علماء کیا ہے یہ تو جمع ہے اس کا واحد کیا ہوگا عالم ہوگا حکمہ یہ بھی جمع ہے اس کا واحد کیا ہوگا حاکم ہو جائے گا روزا یہ بھی جمع ہے اس کا واحد آپ کا رئیس ہو جائے گا لیکن جو کلمع ہے یہ تو آپ کا جمع نہیں ہے بلکہ واحد ہے کلمع کا جمع اگر آپ سے پوچھ لے تو یاد رکھئے گا کلمع تھے تو ہم سے کیا پوچھا ہے جمع نہیں ہے تو جو کلمع ہے یہ جمع نہیں ہے یعنی کہ ہمارا جواب چوتھا والا اپسن ہو جائے گا تو دیکھا آپ نے پہلے دو کوشن جو تھے وہ کہاں سے تھے گرامر سے تھے اور گرامر میں وکیبلری بیڈ کوشن تھے وکیبلری بیڈ کوشن میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے آپ سے واحد جمع پوچھا جاتا ہے مذکر موننس پوچھ سکتا ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے متضاد یعنی کی اپوزٹ ورڈ یا پھر آپ سے مترادی فلفاز یعنی کی جن کو ہم ہم معنی کہتے ہیں سمانہ ارتی کہتے ہیں وہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیسا سوال پوچھا گیا ہے یہ سوال دیکھیں اچھا سوال ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے اردو کے آغاز و ارتکاز سے متعلق جو مختلف نظریات ہیں اس سے میں نے اس سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ لوگوں کو پلیلیسٹ کی ایک لنک ملے گی جس میں آپ کو اردو کی ابتداء سے متعلق نظریات اس نام سے آپ کو ایک لیسن ملے گا اسے دیکھ لیں گے تو اس سے ریلیٹر جتنے بھی سوالات آتے ہیں اردو کے آغاز و ارتکاز سے آپ سب کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے ٹائٹل دیا ہے اردو لینگویج اس کو بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اردو برج بھاسا سے بنی ہے یا نکلی ہے یہ نظریہ یا یہ کال کس کا ہے تو محمد حسین آزاد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام کیا تھا آبے حیات آبے حیات میں انہوں نے یہ لکھا کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاسا سے نکلی اور برج بھاسا خاص ہندوستانی زبان ہے تو یہاں پہ آپ نے محمد حسین آزاد کا نظریہ دیکھ لیا اب باقی آپسن بھی ڈسکس کر لیتا ہوں ممکن ہے کہ اس بار باقی آپسن سے پوچھ دے جیسے کہ آپ سے پوچھ دے کہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ کیا ہے تو انہوں نے ایک کتاب لکھتی جس کا نام کیا تھا پنجاب میں اردو کتاب کا نام کیا ہے پنجاب میں اردو اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی مسعود حسین خان کی کا جو نظریہ وہ کیا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ دلی اور گردو نواح میں یعنی کہ دلی اور آس پاس میں اردو پیدا ہوئی سید سلیمان ندوی کا ماننا یہ ہے کہ سرزمینیں سندھ پر اردو کی پیدایت ہوئی جبکہ نتیر الدین حاشمی کا ماننا یہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی تو یہاں پہ مختلف نظریات ہیں اور ڈیٹیل سے اس سے متعلق جانکاری کے لیے آپ پلیلیسٹ میں جا کر ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے تو یہاں پہ ہم نے کوششن نمبر 63 کو حل کر لیا اب کوششن نمبر 64 کو حل کرنے کے لیے اور 65 کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک پیسز پڑھنا ہوگا پیسز آسان سا اور چھوٹا سا پیسز پڑھ لیتے ہیں پہلے روٹین پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو میلے کی سیر خواہش باغو چمن نہ ہو بھوکے گریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو سچ ہے کہا کسی نے بھوکے بھجن نہ ہو اللہ کی یاد بھی یاد دلاتی ہے اللہ کی بھی یاد دلاتی ہے روٹیاں یہاں پہ یہ ایک کیا ہے پیسز ہے اب اس سے متعلق دو سوال ہم کو دیئے گئے ہیں پہلا سوال ہے بھوکے بھجن سے کیا مراد ہے تو بھوکے بھجن سے مراد یہ ہے کہ پیٹ کا کھالی ہونے کی حالت میں کچھ کام نہ ہونا بھوکے بھجن سے کیا مراد ہے تو بھوکے بھجن سے مراد یہ ہے پیٹ کا کھالی ہونے کی حالت میں کچھ کام نہ ہونا تو یہاں پہ تیسرا والا آپسن سہی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھیں تو اگلے سوال پہ چلیں روٹی سے کیا مراد ہے تو یہاں پہ اگر پیسے آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ روٹی نہ ہو پیٹ میں روٹی نہ پیٹ میں ہو یعنی کی روٹی سے مراد یہاں پہ کیا بتا گیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ روٹی سے مراد کیا ہے زندہ رہنے کے لئے روٹی ضروری ہے ٹھیک ہے تو چوتھ حوال آپسن یہاں پہ سئیے پیسز کے دو سوال یہاں پہ ہم نے دیکھ لئے اب ایک اور پیسز ہے دیکھئے میں پیسز آپ کو دیان سے اس لئے دکھا رہا ہوں کہ پیسز سے آپ سے پانچ سے چھ سوال پوچھے جاتے ہیں ممکن ہے کہ ایک ہی پیسز سے پانچ سوال نکال دے آپ سے یا پھر ہو سکتا ہے کہ دو پیسز پوچھ دے دونوں میں سے دو یا تین سوال نکال دے یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ایک نظم کا پیسز دے دے اور ایک نصر کا پیسز دے دے تو پیسز بہت آسان سا آتا ہے اگر آپ سیٹیٹ کی ہماری کلاسز لے رہے ہیں تو پیسز سالو کرنے کی ٹرک بھی میں نے آپ کو بتائیے وہ ٹرک میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں جب آپ کو بڑا سا پیسز دیکھیں تو آپ کیا کیجئے پہلے پیسز پڑھ کے اپنا ٹائم برباد مت کیجئے پہلے سوال دیکھ لیجئے سوال نمبر 66 اور 67 اس پیسز سے پوچھا جا رہا ہے نا تو چلیے سوال نمبر 66 پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہے اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے تو یہاں پہ خاندان جہاں کہیں پہ بھی دیکھے یا پھر اردو زبان کا تعلق سے ریلیٹڈ کوئی بھی پیسز ہو وہ آپ کو فوراں آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی لائن اگر ہو تو اس کو پیسز میں ڈھوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اردو زبان جب گجرات میں پہنچی تو اب گجرات لفظ آپ کو ڈھوڑ لینا ہے اور اس کے آگے پیچھے کا سینٹنس پڑنا ہے آپ کو جواب فوراں مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے اردو زبان کی ہم بات کریں تو شروع کا ہی جب آپ پیسز پڑھیں گے تو کوئی نہیں جانتا کہ اردو نے کون نہیں جانتا کہ اردو نے ہند آر ریائی کا دودھ پیا ہے یعنی اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے تو ہند آر ریائی کا دودھ پیا ہے یعنی ہند آر ریائی خاندان سے اردو زبان کا تعلق ہے دوسرا والا اپسن صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھئے گجرات یہاں پہ ایک لفظ آپ کو ڈھوڑنا ہے تو آپ پورا پیسز نہ پڑھ کے فوراں آپ نیچے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ گجرات کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے گجرات نیچے آپ کو گجرات دیکھ گیا ہوگا دکن اور گجرات پہنچی تو دکن اور گجری کہلائی اب کوششن آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کوششن پوچھا گیا ہے کہ اردو زبان جب گجرات پہنچی تو کیا کہلائی دکن پہنچی تو دکن ہی گجرات پہنچی تو گجری یہی نکا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو جواب ہوگا وہ جب اردو زبان گجرات پہنچی تو یہ گجری کہلائی تیسرا والا اپسن ہمارا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے چلیئے اب آتے ہیں اور کچھ اور سوالات دیکھتے ہیں اب تک جو ہم نے سات سوالات حل کیے کہاں سے تھے دو سوال آپ کے گرامر جو کہ وہ کیابلری بیڈر تھے اس کے بعد ایک اردو کے آغاز و ارتکا سے تھا اور چار سوال آپ کا پیسے سے تھا اب آتے ہیں لٹریچر سے سوال ہے باغو بہار کا تعلق کس چنف سے ہے دیکھئے باغو بہار فورٹ ویلیم کالیج میر امن اس سے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے اس کو آپ تیار کر کے جائیے گا فورٹ ویلیم کالیج کے جتبی مصنفین ہیں ان کو تیار کر لیجے گا تو باغو بہار کا تعلق کس سنف سے باغو بہار داستان ہے کس کی داستان ہے میر امن کی داستان ہے میر امن نے فارسی کے ایک بہت ہی مشہور کسی کو جس کا نام تھا قصہ چہار درویس انہوں نے جان گل کرشٹ کی فرمائش پر جو کہ فورٹ ویلیم کالیج سے بابستہ تھے آسان اردو زبان میں باغو بہار نام سے ترجمہ کیا تھا کس کا قصہ چہار درویس کسی چہار درویس کتاب کو ایک اور مصنف تھے جن کا نام تھا کیا نام تھا مرزا تحسین انہوں نے مرزا عطا حسین تحسین نو طرز مرسا نام سے بھی اس کو ترجمہ کر دیا تھا پہلے نو طرز مرسا کے نام سے جو قصہ چہار درویس ہے اس کو ترجمہ کیا گیا تھا نو طرز مرسا کے نام سے پھر جو کی نو طرز مرسا جو تھی یہ بہت مسجہ اور مکفہ زبان میں تھی یعنی بہت مشکل زبان میں تھی اس لیے میر امن نے کیا کیا آسان اردو زبان میں باغو بہار لکھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ باغو بہار جو ہے پورٹ ویلیم کالیج کے جرے سایا لکھی گئی کتاب ہے داستان ہے ٹھیک ہے گلزار نسیم یہ کیا ہے مسنوی ہے مسنوی سے متعلق ویڈیو میں نے اپلوٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کلچس میں اہم جو مسنوییاں ہیں اور مسنوی نگار ان کے بارے بھی ہلکا چاہی زکر کیا ہے جس میں میں نے آپ کو گلزار نسیم کے بارے میں بتایا ہے کب لکھی گئے کس نے لکھی تو پنڈیت دیا سنکر نسیم نے لکھی گلزار نسیم مسنوی ٹھیک ہے چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور بھی آپ سن یہاں پہ اس میں بھی ڈسکسن کر لیں کیا چلیئے مرزار سوک نے لکھی زہرِ عشق میرہ حسن نے لکھی سہر البیان گوواسی نے لکھی تھی کون سی لکھی تھی آگے میں بتاؤں گا گوواسی نے کون سی لکھی اگر آپ کو پتا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے چلیئے مرزار نوسا کس کا لکب یہاں پہ دیکھئے الکافس ریلیٹیڈ بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے جیسے شائرِ مشرق کسے کہتے ہیں شائرِ شباب شائرِ انقلاب کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے مرزار نوسا کون ہے حیوانِ زریف ہے کون اس سے متعلق آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو یہاں پہ مرزار نوسا کس کا لگب تھا تو غالب کا لگب تھا مرزار نوسا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے چلیئے آگے بڑھتے ہیں ان میں سے کس نقات کا تعلق جدیدیت سے ہے تو یہاں پہ جو تنقید ہے اس سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو تیار کر لیں گے تو ٹھیک ہے تھوڑا ایسا یہ difficult topic ہے اگر آپ اس کو تیار کر لیں گے ٹھیک ہے ورنہ تیار نہیں کریں گے تب بھی اوپر اوپر سے میں اس کو کچھ نہ کچھ بتا دوں گا جو کی آپ کو امتحان میں مددگار ثابت ہوگا کس نقات کا تعلق جدیدیت سے ہے تو شمسور رحمان سوال ضرور آتا ہے فورٹ ویلیم کالیج کو گھول کے پی لیجئے گا بہت زیادہ اہم ہے فورٹ ویلیم کالیج سے متعلق کچھ اہم بات میں آپ کو بتا دوں فورٹ ویلیم کالیج لارڈ ویلیز زلی کے حکوم پہ سن اٹھارہ سو اسوی میں کلکتہ میں قائم کیا گیا ٹھیک ہے اور اس کے جو اہم مسننفین ہیں اس میں میر امان میر شیر علی افسوس کازیم علی جوان نیحال چندر لاہوری میر شیر علی افسوس وغیرہ تھے ٹھیک ہے انہوں نے اس زمانے کی جو مشہور کتابیں تھی ان کا احسان اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا ٹھیک ہے فورٹ ویلیم کالیج سے متعلق ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میر تکی میر ٹھیک ہے خدا سکھن نا خدا سکھن ٹھیک ہے ریکتہ گویانے ہند کا استاد آزم شائر بے دماغ یہ سب ان کے لقب ہیں میر تکی میر کے کہاں پیدا ہوئے اکبر آباد یعنی کی آگرہ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھئے میں آپ لوگوں کو آج کل جو شریف چلا رہا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو اصناف عدب بتا رہا ہوں وہیں سے سوال آیا ہے جس نظر میں کسی کی تعریف یا عجو کی جائے یعنی کی تعریف یا برائی کی جائے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تعریف یا کسی کی برائی کی جائے تو ہوتا ہے کسیدہ ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ریکتی کیا ہوتا ہے یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو عورتوں کی زبان میں باتیں کرنا یہ ریکتی کہلاتا ہے یہ پوچھا گیا ہے آپ اس کو بھی دھیان رکھیں گے چلیے کس شائر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے ترقی پسند تحریک سے بھی سوال ایک یا دو پوچھا جاتا ہے ترقی پسند تحریک کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی میں تھوڑا سا بتا دوں 1935 میں ہندوستان کے کچھ طلبہ جو کہ لندن میں رہتے تھے انہوں نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی ٹھیک ہے جس میں سجاد زہیر ملک راجانن جیوتی گھوش وغیرہ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا سن 1936 میں اس کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی کہاں پہ لخنو میں ہوئی جس کی صدارت کس نے کی تھی منشی پریم چندنے کی تھی اور دھیرے دھیرے بہت سارے جو اس زمانے کے مسننفین تھے شورہ تھے وہ ترقی پسند تحریک میں شامل ہونے لگے تو ساہر لدیانوی کیفی آزمی اور مخدوم مہید دین یہ سب ہی جو تھے وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے لیکن شاد عظیمہ بادی ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے آگے بڑھیں اگلے سوال پہ چلتے ہیں اگلا سوال جو ہے وہ مسنوی سے related ہے یہاں پہ مسنوی کیا کردار آپ سے پوچھا گیا ہے تو مسنوی زہر عشق کس کی ہے مرزا شوق کی ہے اس کی ہیروین کا نام کیا ہے مہ جبی ہیں مسنوی زہر عشق کی ہیروین مہ جبی ہیں آگے بڑھتے ہیں داستان باغو بہار آگے ہی نا پھر باغو بہار کی بات فورٹ ویلیم کالیز کے جو مسننف ان کی تسانیف آپ پڑھئے گا وہاں سے سوال آتا ہے باغو دل یہاں سے انشائیہ پوچھا رہا ہے کسی پار دل کس عدیب کے انشائیوں کا مجموعہ ہے تو خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں کا مجموعہ ہے سی پار دل آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اس چینطوں سے متعلق سوال آگیا اس چینطے بھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے ٹھیک دسکریپسن میں جو پلیلیٹ ہے اس میں آپ لوگ کو مل جائے گا آتی ہیں اس کو دیکھنے موجیں کشا کشا ساحل پہ بال کھولے نہ آتی ہے چاد نہیں میں نے آپ بتایا تھا کہ جب شاعر کسی شعر میں اصل علت کے بجائے اپنی خود کی کوئی علت یا وجہ بتائے تو وہاں پہ آپ کا سنت حسن تعلیل ہوتی جیسے میں نے آپ کو اگزامپل میں بتایا تھا کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتے موجے فرات کی اس میں بھی حسن تعلیل ہے تو سیم اس آتی اس کو دیکھ موجے آ رہی ہے یہ موجوں کا بہن یہ تو عام سی بات ہے لیکن یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھ نہیں آ رہی ہے تو اس لئے یہ پہ دیس کر لیں جان بج کے انجان بن شاعر ساتھ آگئے صبح اور مساء یعنی صبح اور شام دو ایک ساتھ آگئے تو اس میں سنت تضاد ہو گیا سنت تلمی کیا ہو جس میں کسی تاریخی واقعہ پرانے قصے کا ذکر ہو جیسے نکل 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 آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بیاب روح ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے اس میں کیا سنت تلمی ہے بے خطر کود پڑ آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہو تماش شای لب بام ابھی اس نے بھی سنت تلمی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چاروں آپ سن میں نے ڈسکس کر دیا اگر اس میں سوال آگے غلط نہیں کریں سینف کون سی ہے تو غزل اردو شائر کی سب سے زیادہ مقبول ہے ٹھیک ہے رشید احمد صدقی کا قول ہے کہ اردو جتنی بدنام اتنی مجھے عزیز ہے رشید احمد صدقی کا قول ہے کہ اردو شائر کی آبرو جو ہے وہ غزل ہے تو یہاں پہ غزل سے متعلق سوال آپ سے پوچھا گیا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ افثانہ بڑے گھر کی بیٹی یہاں پہ افثانہ سے related بھی سوال آتا ہے پریم چند اسم چکتائی منٹو کرشن چند راجن سنگ بیدی ان کو آپ یاد کر لیجی گا اس میں سے آپ پوچھ دے گا افثانہ بڑے گھر کی بیٹی یہ پریم چند کا افثانہ ہے پریم چند کے افثانے ضرور پوچھے جاتے ہیں یاد رکھئے گا پریم چند کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں منشی پریم چند اصلی نام ان کا دھن پتر ہے بنارس کے پاس لم ہی نام پیدا ہوئے ان کا جو پہلا افثانہ ہے وہ ہے دنیا کا انمول رتن اور ان کا پہلا جو افثانوی مجموعہ ہے وہ سوزے وطن ہے سوزے وطن افثانوی مجموعہ ہے یہ کب شائع ہوا تھا تو یہ شائع ہوا تھا آپ کا سن 1908 میں 1908 میں یہ شائع ہوا اس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا پوچھا جاتا پریم چند کا کون سا افثانوی مجموعہ جسے انگریزوں نے ضبط کیا تھا تو سوزے وطن اگر ان کے اہم افثان ناویلو کی بات کریں تو گودان گبن میدان اعمل پردائے مجاز یہ سب ان کے اہم ناویل ہیں پریم مرسیہ کی مشہور شاعر ٹھیک ہے اسنا پیاد اب چل رہا ہے ٹھیک ہے مرسیہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو میر انیس اور میر مرزا دبیر لکنو میں دو بہت بڑے مرسیہ نگار گزرے ہیں مرزا دبیر آپ سن میں ہے نہیں اس لئے میر انیس آپ کا اردو شاعری کا ہومر ان کو کہا جاتا ہے اردو مرسیہ کے مشہور شاعر کون ہیں تو یہ انیس ہیں میر اور غالب جانتے ہی آپ لوگ یہ غزل گو ہیں بہترین اور حالی یہ نظم کہنے کے لئے مشہور ہیں تنہائی کس کی نظم ہے تو تنہائی جو نظم ہے یہ فیض احمد فیض کی ہے آگے بڑھیں اگلے سوال مرسیہ کے افتدائی ازدائی ترقیبی چہرہ سراپا رج جنگ سہادت بین یہ سب مرسیہ کے ازدائی ترقیبی ہیں تو چہرہ پہلا ہے چہرہ اس کے بعد سراپا تو یہاں پہ افتدائی جو جو حصہ مرسیہ کا ہے وہ چہرہ مرسیہ لفظ رسا سے بنائے جس کے معنی رونا پیٹنا کے عربی کے لفظ رسا سے بنائے مرسیہ آج کل مرسیہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے مخصوص ہو گیا ہے کسی انڈیویجول کے لئے اگر کوئی مرسیہ کہا جاتا ہے تو اس کو سخشی مرسیہ کہتے ہیں سخشی مرسیہ جیسے غالب کا مرسیہ داک کا مرسیہ ٹھیک ہے چلی آگے بڑھیں اگلے سوال پہ اگلہ سوال کی شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے شاعر مشرق شباب شاعر انقلاب حکیم امت آپ سے پوچھ دے گا عوام شاعر پوچھ دے گا یہ سب ہی آپ سے پوچھ جاتے ہیں تو شاعر مشرق اور حکیم امت تو اللہ ام اقبال کو کہتے نظیر اگبرا بادی کا پوچھ آجاتا ہے ان کو عوام شاعر کہتے ہیں ٹھیک ہے روٹی نام آدم آدم نام آم ٹھیک ہے ہولی دیوالی یہ سب نظم انہوں نے لکھی نظیر اگبرا بادی نے اس لئے ان کو عوام شاعر کہا جاتا ہے کس عدیب کی جائے پیدائش مکہ ہے تو اب کلام آزاد جو کی فرسٹ ایجو انیسٹر آف انڈیا ہیں یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ایک اور شیر آگیا آپ کا کس سنج سے سنج سے دو سوال آگ کسی ہے تو یہاں پہ دیکھئے زندگی کو ایک بل بلے کی طرح بتایا جا رہا ہے یعنی زندگی کا comparison کیا جا رہا ہے بل بل بلے سے پانی کے بل بلے سے جب کسی ایک چیز کا comparison دوسرے چیز سے کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے سی ملی انگلز میں کہتے ہیں ہندی میں کہتے اپما اور اردو میں اسے کہتے ہیں تشبی جیسے نازو کی اس کے لب کی پانکڑ گلاب کسی ہے اس میں بھی سنت تشبی ہے تو یہاں پہ شیر میں تشبی ہوگا جو کی صحیح ہے چلی سوال آگیا ٹھیک ہے دیکھئے دو سوال شروع میں آئے تھے یہاں پہ دو سوال آگے یعنی کہ چار سے پانچ سوال آتے ہیں گرامر سے ٹھیک ہے میں آپ کو فوکس کرنا ہے اور ہاں پیٹا گو جی کے بھی ایک یا دو سوال آتے ہیں سیکنڈ پیپر جب میں آپ کراؤں گا یہ تو فوکس پیپر آئے سیکنڈ پیپر میں پیڑا گو جی کے بھی دو تین سوال آئے تو پیڑا گو جی آپ اس کو بھی دھیان میں رکھئے گا میں نے سیٹ کے لیے اردو پیڑا گو جی جی کلاس لی ہاتھ یہ مذکر ہے بھائی ہاتھ نہیں اس کا مہنس ہوتا ہے گلام بھی مذکر ہے کریم بھی مذکر ہے یہ مہنس ہے یہ دوسرا والا آرسن سہی ہو گیا چلیے کون سا لفظ اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن علوم یہ تو جمع ہے اس کا واحد علم ہو جائے گا کلیکٹیو ناؤن جس میں جس جھنڈ کا پتہ چلے بہت سارے جو سینک ہوتے ہیں جو سپاہی ہوتے ہیں تو اس لیے فوج اس میں جمع ہے تو دیکھا آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا سن 2019 کا اردو کا پیپر ون ٹھیک ہے پرائیمری لیول کا کوششن پیپر تھا ویڈیو آپ کو پسند آئیے پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیدر ایسٹ ڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے